موسیقی سلیم الاشاری صاحب جیسے کہ ہم سب کو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنماء آزم سواتی صاحب زیر حراست اس وقت بلوشتان کے دارالحکومت کوئٹا میں موجود ہیں اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ ان کا آگے چل کر کیا انجام ہوگا شاہ صاحب دیکھیں جو آزم سواتی صاحب کا کیس ہے بالخصوص کوئٹا کے حوالے سے نا اس میں لیگلی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایشو ہے راولپرنڈی کا وہاں راولپرنڈی میں اس کی تقریر ہوئی ہے میں نے تو اس کی تقریر سنی بھی نہیں ابھی تک اور نہ دیکھی ہے میں نے وہ ایشو راولپرنڈی کا ہے اگر راولپرنڈی کے ایشو میں ہم آکے کوئٹا میں بلوستان میں ہمیں پتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ پانچ کے قریب اف آئی آرز ہیں ان کے خلاف جب اکرنس راولپرنڈی کا ہو ایشو راولپرنڈی میں ہو یا کوئی ایلیجڈ آفینس ہے وہ راولپرنڈی میں کمٹ ہو اور اس کا ایک اف آئی آر لوج بھی ہو درج بھی ہو ایک اف آئی آر تو سبسیکوینٹلی آپ اف آئی آر درج کر ہی نہیں سکتے ہیں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے آصف سعید خوصہ صاحب کی جب وہ جج تھے پانچ میمبر کی ججز کی وہ ہے ججمنٹ ہے فیصلہ ہے ان کا کہ ایک انسیڈنٹ کا ایک ہی اف آئی آر درج ہوگا اب آپ دیکھیں ہمیں اب سننے میں آ رہا ہے یہاں تو میں نے پانچ جو دو اف آئی آر ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں ایک کچھلاک کی اور ایک خوزار کی جو اف آئی آر ہے وہ میں نے دیکھی ہیں اگر ہم اسلامباد میں جو دو اف آئی آر درج ہوئے ہیں وہ اف آئی آر آپ دیکھیں گے یہ اف آئی آر دیکھیں گے تو کچھلاک اور خوزار کی جو اف آئی آر ہیں وہ قانون کے برقس ہے جہر قانونی ہے یہ تو بلکل اب اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹل ڈاؤن کریں گے آہ تو پھر یہ پورے پاکستان میں ہوگا آفینس یہاں اگر کوئی کمیٹ ہوتا ہے کوئیٹا میں سو میں پیشاور میں بھی افیار درج کر سکتا ہوں اور ایک کے بعد دس افیار درج کر سکتا ہوں دس کے بعد بیچ کر سکتا ہوں یہ تو ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہوگا یہ بلکل اللوجیکل اور اللیگل ایکٹ ہے کہ آپ ایک افیار کے بعد دوسرا افیار آپ لوج کریں وہاں جو راول پیٹی کے افیار اس کے فیکچول پوزیشن میں میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں نے وہ تقریر سنی بھی نہیں ہے نہ دیکھی ہے تو اگر میں سنتا اور دیکھتا تو پھر میں اس پہ بھی رائے آپ کو بتا سکتا تھا بہرحال افیار کے اوپر افیار اور وہ بھی مختلف صوبوں میں یہ ایک غیر قانونی عمل ہے یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور عدالتیں ہماری موجود ہیں اور پیٹیشنیں بھی لگی ہوئی ہیں اس کا عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی افیار ہے اس کے بعد جو سبسیکوینٹلی سیم ایشو پر اور سیم آفینس پر اگر افیار درج ہو جاتا ہے پھر اس کا اس کی ریمیڈی بھی ہے آپ آئی کورٹ میں جا کے وہ قواش بھی کرا سکتے ہیں اور پیٹیشنز لگی ہوئی ہیں یہاں بلوستان آئی کورٹ میں قواشمنٹ کیلئے اب دیکھتے ہیں عدالتیں کیا اس پر ایک فیصلہ دیتے ہیں یہ تو ایک عدالتوں کے فیصلے تو ایسے ہیں کہ پورے ملک میں قوانین بن جاتے ہیں ہم پریسیڈن پر یہی پیش کرتے ہیں اکثر بیشتر اگر یہاں ایک ایشو ہے اگر اس کو اسی طرح ٹیکل ڈاؤن کریں گے کہ جی یہ جو ایف آئی آرز ہیں کچھ لاک اور خوزدار یا باقی جو اس میں ہیں ڈسٹکس میں وہ لیگل ہیں پھر اس طرح تو یہ ہر شخص یہاں اگر افینس ہوگا وہ اپنے علاقے میں آپ کے خلاف ایف آئی آرز درج کر سکتا ہے یہ بہت آسان ہوگا ہاں بہتر یہ ہوتا ہونا بھی چاہیے کہ جہاں یہ الیجڈ افینس ہے تو ایف آئی آرز وہیں کہو اور آہ وہ متلکہ عدالت ہی اس کو ٹیکل کرے یہ لیگل ہے یا ایلیگل ہے آہ رہی بات یہاں کوئٹہ کی یہ تو آل ٹوکیدر یہ کانون کی بارک سے فیار درج ہوئے آخر میں میں آپ سے ملکی جو سیاست اس وقت ایک بہرانی کیفیت میں ہے اس پر جاننا چاہوں گا کہ اس پر آپ کیا اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں شاہ صاحب میں خود ذاتی طور پر ایک پولیٹیکل وہ بھی نہیں ہوں سٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں ہمارے دوست ہوتے ہیں میں آپ ان سے سیکھتے رہتے ہیں میں بالخصوص یہاں نام لوں گا دو میرے ساتھی ایک رائیب خان بلہیدی جو نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی اکثر ہو گیشتہ ہم سنتے ہیں ڈسکیشن کرتے ہیں گوھسپ ہوتی ہے گپشپ ہوتی ہے اور چنگیز ہائی بلوچ صاحب ان سے بھی ہوتی ہے دوسرے بھی ساتھی ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے پیپلز پارٹی کے دوست ہوتے ہیں ان سے بیٹھ کے گپشپ ہوتی ہے لیکن اس وقت جو اورال ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے تو وہ تو ایسا ہے جیسے کولیپس ہونے جا رہا ہے لوگ تو یہ جو سیاسی جتنے بھی ہیں ان سے اس وقت جیسے چل رہا ہے نظام ایک بیزاری کی طرف جا رہا ہے اب ویڈونٹ نو کہ یہ ایک پلینڈ ہے کہ سیاسی جو وہ ہے پولیٹیکل سسٹم اس کو کولیپس کرنا اگر پلینڈ ہے تو وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم وہ عوش کے ناخنڈے ہیں کہ ہم نے اس سسٹم کو کیسے دوبارہ کھڑا کرنا ہے اور اس سسٹم کو کیسے چلانا ہے یہ میری پیر درخواست سیاسی لوگوں سے ہوگی کہ ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایک پلینڈ کے تحت اس سسٹم کو کلیپس کیا جا رہا ہے اگر کلیپس کیا جا رہا ہے اور سیاسی لوگ اگر اس پر وہ ہوش نہیں لیتے یا وہ سوچ نہیں رکھتے تو میں یہ سمجھوں گا وہ بھی اس سسٹم کے کلیپس ہونے میں شامل ہے تو ہماری استدعہ ہے اس آپ کے چینل کے روح سے تمام جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں کہ خدا کے لیے آپ اس سسٹم کو برکا رکھیں جمہوریت ایک انتیائی خوبصورت حسن ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کا اگر آپ اس حسن کو بگاڑنا چاہیں گے پھر اسی طرح بگاڑتے رہیں اس میں اب آج کل جو چل رہا ہے یہ جو ادم برداشت اور جو ڈرٹی پولیٹس کا سسلہ جو شروع ہوئے یہ بہت سسٹم کو خراب کر رہا ہے میں ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس سے پہلے میرے خیال میں سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے تھے سیاسی حوالے سے جواب بھی دیتے تھے لیکن ابھی تو بہت بگڑ چکا ہے اب تو ایسے پرسن لوگ ہیں کہ ذات پاتھ وہ اس میں گز گئے ہیں لوگوں کے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح تو آپ سسٹم کو اور پیچھے لے جائیں گے آپ ڈیریل کر دیں گے سارا سسٹم اگر سسٹم کو بچانا ہے ابھی بھی تو آپ میں برداشت پیدا ہونی چاہیے اور سسٹم کے بارے میں سب مل جوڑ کے سوچنا چاہیے سب کو کہ سیاسی نظام کو ہم کیسے یہ اوپر اٹھا لیں اور اس کو کیسے سسٹم میں واپس لے آئیں اور اس کو کیسے چلائیں اس وقت میرے خیال میں یہ سیاسی نظام کی ڈیریل ہونے پر ملک کو تو بہت شدید نقصان ہوگا اور اگر یہ سیاسی حوالے سے اگر سیاسی ہمارے جو اقابرین ہے یہ اس وقت اگر چاہیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں میری ان سے گزارش بھی یہ ہوگی کہ اس میں کارنڈلی ایک تھنک ٹینک ہونی چاہیے سیاستدانوں کا جو اس سسٹم کو واپس اٹھانے کے لیے اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے موسیقی